بھارت کی خارجہ پولیسی کا جائزہ دو مرحلوں میں کریں گے پہلا مرحلہ آزادی کے بعد سے یعنی 1947 سے 1990 تک اور دوسرا مرحلہ یعنی 1990 سے تاحال ہوں گا پہلے مرحلے میں مندرجہ زہل باتیں شامل ہیں بھارت نے ناوابستہ تحریک کو اپنا کر دونوں عالمی طاقتوں روس اور امریکہ سے تاؤن یا مدد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی سوئیت یونین فرانس اور جرمنی نے بھارت کے مضبوط دفاعی نظام کے لیے ٹیکنولوجی فراہم کی اس دور میں بھارت کو پاکستان اور چین سے جنگ کرنا پڑی سن 1947 میں بھارت نے ایٹمی تجربہ کر کے ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کیا یہ تھا ہمارا پہلا مرحلہ اب دوسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت کی خارجہ پولیسی مزید وسیع اور تیز ہوئی سرد جنگ کے خاتمے پر معیشت تجارت تعلیم اور ٹیکنولوجی میں ترقی کے لیے علمکیریت کا سہارہ لیا گیا سن 1991 کے بعد بھارت نے آزادانہ معیشت پر زور دیا پروسیوں سے تجارت میں اضافہ کیا اور معاشی ترقی تیز ہوئی سن 1990 کی دہائی کے بعد سنگاپور، تھائی لین، ویتنام وغیرہ سے بھارت کے معاشی تعلقات مضبوط بنیں اسرائیل، جاپان، جین اور یورپی یونین سے کاروباری لیندین میں اضافہ ہوا برکس اور جی ٹوینٹی جیسی تنظیموں میں بھارت شامل ہوا اب یہاں پر برکس کے معنی ہے یہاں برکس کا فل فارم ہے برازل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤت افریقا اور جی ٹوینٹی کے معنی ہے بیر ممالک کا ایک گروہ ہے جس میں انڈیا کو شامل کیا رہا موسیقی